بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بھارت نے کرتار پر رہداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا نے کرتار پر رہداری کے افتتاح سے چند روز قبل گردوارہ کرتار پر صاحب کے قریب دہشتگردوں کے ٹریننگ کیمپس کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نارو وال میں کرتار پر رہداری کے نزدیک دہشتگردوں کے ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں خواتین اور مردوں کو دہشتگردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے ناظرین اکرام بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور پاکستان نے بھارتی میڈیا کی نارو وال میں گردوارہ کرتار پر صاحب کے قریب مبینہ ٹریننگ کیمپس کی موجودگی کے بارے میں ریپورٹس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یک سر مسترد کر دیا ہے ناظرین اکرام دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان کا کرتار پر سے متعلق جذبے کا مقصد نانک کے نام لیواؤں بالخصوص سکھ برادری کو سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی انتہائی مقدس عبادتگاہ کا دورہ کر سکیں اور بین المذاہب ہمہنگی کو فروغ مل سکے ترجمان نے کہا کہ بھارتی میڈیا کے ایک حصے میں پیش کی جانے والی خبریں ناپاک پروپوگینڈا مہم کا حصہ ہیں جو قابل مضمت ہے ترجمان نے کہا کہ گردوارہ کرتار پر صاحب کے متعلق من گھڑت الزامات کا مقصد پاکستان کے خیر سگالی کے پیغام کو غلط رنگ دینا کرتار پر رہداری منصوبے کو نقصان پہنچانا اور دنیا بھار میں سکھ برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے ہمیں یقین ہے کہ شرارت پر مبنی ایسی کوششیں اسی حکارت کے ساتھ مسترد کر دی جائیں گی جس کی یہ مستحق ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نو نومبر کو کرتار پر رہداری کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور این اس وقت بھارت کی جانب سے کرتار پر رہداری کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹا پروپوگینڈا شروع کر دیا گیا ہے تاہم پاکستان نے اس کی مکمل طور پر مزمت کی ہے اور اسے جھوٹ پر مبنی ریپورٹ قرار دیا ہے ناظرین اکرام دفتر خارجہ نے بھارتی میڈیا کے ایک ہلکے کی جانب سے کرتار پر کے حوالے سے بے بنیاد ریپورٹس کو یک سر مسترد کر دیا ہے جس میں انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوگا جس کے وہ حق دار ہیں ناظرین اکرام دفتر خارجہ سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کرتار پر کے حوالے سے پاکستان کا عظم نانک نام لیواؤں خاص طور پر سکھ برادری کو سہولت دینا ہے تاکہ اپنے مقدس ترین مقام میں عبادت کر سکیں اور بین المذاہب ہم آنگی کو فروغ دینا ہے بیان کے مطابق بھارت میں میڈیا میں چلنے والا مواد بے بنیاد اور پروپوگینڈا مہم ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گردوارہ کرتار پر صاحب کے حوالے سے جاری بے بنیاد الزامات کو جان بوجھ کر عبادت کی وجہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ریپورٹس میں گردوارہ کرتار پر صاحب کے قریب ناروال میں مبینہ طور پر دیشتگردی کے تربیتی کیمپس کی موجودگی کا الزام آئیت کیا گیا ہے میڈیا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد پاکستان کے خیرسگالی کے قدم کو غلط انداز میں پیش کرنا رہداری کے اقدام کو کمزور کرنا اور دنیا بھر میں سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی مضموم کوشش کو اسی طرح مسترد کر دیا جائے گا ناظرین اکرام واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان 9 نومبر 2019 کو کرتار پرہداری کا افتتا کریں گے جس میں شرکت کے لیے بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو بقیدہ دعوت دی گئی ہے سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک عام شہری کی حیثیت سے تقریب میں شرکت پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی بھارت نے کرتار پرہداری کی افتتاہی تقریب میں شرکت کے لیے پائنچ سو پچھتر افراد کی فیرست پاکستانی حکام کو بھیجوا دی ہے تاہم اس میں نوجوت سنگھ سدھو کا نام شامل نہیں تھا اس لیے انہیں بھی بقیدہ دعوت دی گئی ہے ناظرین اکرام کرتار پور پاکستانی پنجاب کے زلہ ناروال میں شکرگڑ کے علاقے میں دریائے راوی کے مغربی جانے باقی ہے جہاں سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے اٹھارہ برس گزارے تھے کرتار پور میں واقع دربار صاحب گردوارہ کا بھارتی سرحد سے فاصلہ تین سے چار کلومیٹر کا ہے سکھ ظاہرین بھارت سے دوربین کے ذریعے ڈیرہ بابا نانک کی زیارت کرتے ہیں بابا گرو نانک کی سالگیرہ منانے کے لیے ہزاروں سکھ ظاہرین ہر سال بھارت سے پاکستان آتے ہیں پاکستان میں واقع سکھوں کے دیگر مقدس مقامات ڈیرہ صاحب لاہور پنجا صاحب حسن عبدال اور جنم اسٹھان ننکانہ صاحب کے برقس کرتار پور ڈیرہ بابا نانک سرحد کے قریب ایک گاؤں میں ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرتار پور سرحد کھولنے کا معاملہ 1988 میں تیپ آ گیا تھا لیکن بعد ازہ دونوں ممالک کے کشیدہ حالات کے باعث اس حوالے سے پیش رفت نہ ہو سکی ناظرین اکرام سرحد بند ہونے کی وجہ سے ہر سال بابا گرو نانک کے جرم دن کے موقع پر سکھ بھارتی سرحد کے قریب عبادت کرتے ہیں اور بہت سے ظاہرین دور بین کے ذریعے گردوارے کی زیارت بھی کرتے ہیں موسیقی